بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگل سٹوری گھر جو کہ بہت ہی پیارا گھر بنا ہوا ہے تو یہ اس گھر کا فرنٹ دیکھ رہے ہوں گے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس گھر کی ویڈیو آپ مکمل دیکھئے گا اس گھر کی مکمل ڈیٹیل میں ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا اور یہ اس گھر کا فرنٹ ہے یہ مین گیڑا اور ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے باہر پانی کا بور ہوا ہے یہ اس کا مین گیڑا اور اس کے جو سامنے سٹریٹ ہے وہ تقریباً تیرہ فوٹ کی سٹریٹ ہے اور باہر مین بیس فوٹ کی ہے یہ اس کے سامنے سٹریٹ ہے یہاں سے یہ وہ سٹریٹ انڈ ہوتی ہے اور آگے سے یہ بیس فوٹ کی سٹریٹ شروع ہو جاتی ہے باہر جا کے پھر پچاس فوٹ کی اس کی سٹریٹ ہے تو اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ یہ گھوری ٹاؤن فیس سیون کے ساتھ اور گلبرگ گرینز کے بلکل سامنے یہ سوسائٹی ہے مارڈل ٹاؤن کے نام سے یہ چھوٹی سی سوسائٹی ہے تو وہاں پہ یہ گھر موجود ہے دو مرلے پہ بنا ہوئے اور بہت ہی یہ خوبصورت گھر بنا ہوئے یہ ہم اس کے کارپورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کا ایک چھوٹا سا کارپورچ ہے بہت ہی یہاں پہ اس کی پیاری سیلنگ ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ دو مرلے کا ایک چھوٹا سا کمپلیٹ گھر ہے اور اگر فیسلٹیز کی بات کریں تو پانی کا بور آپ نے باہر دیکھ لی ہوگا پانی کا بور ہوا ہے بجلی یہاں پہ اویلیبل ہے لیکن اس گھر میں بھی میٹر نہیں لگا اپلائی کیا ہوا ہے تقریباً تین سے چاہید کے بعد تین سے چار دنوں میں یہ میٹر اس کا لگ جائے گا یعنی آپ کو اس کا بجلی کا میٹر لگا ہوا ملے گا پانی کا بور ہوا ہے گیس کی لائن اس گلی میں ڈلی ہوئی ہے صرف آپ کو خود اپلائی کرنا ہے گیس کے لیے تو بجلی اور پانی دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی گیس کے لیے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے تو یہ اس کا کار پورچ ہے بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا اس کا کار پورچ ہے سامنے آپ کو مین انٹرنس نظر آ رہی ہوگی یہ نیچے پرش پہ ماربل لگا ہوا ہے اور کار پورچ کی آپ نے سیلنگ دیکھ لی ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے جیسے ہی مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں تو پورچ جاتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے یہ جو سامنے آپ کو ڈور نظر آ رہا ہے یہ اس کا بات ہے اس ڈرائنگ روم کے ساتھ اور یہ دیوار پہ ونڈو لگی ہوئی ہے یہ کارنر گھر ہے سائیڈ پہ چھوٹی سی تین ایک فٹ کی گلی ہے جو کہ سیوریج کے لیے ہے یہ ونڈوز اس کھڑکی کی اس گلی کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن اور روشنی کے لیے یہ دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پوری دیوار پہ پینٹنگ ہوئی ہے یعنی وال پیپر نہیں لگا بلکہ پینٹنگ ہوئی ہے نیچے آپ ماربل دیکھ رہے ہوں گے فلور پہ لگا ہوا اور یہ چھت پہ بہت پیاری سیلنگ ہوئی ہے اور پرپل کلر کی اس پہ روپ لائٹ لگی ہوئی ہیں یہ واشروم کا ڈور ہے اس کا یہ دیوار پہ پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری دیوار پہ آپ پینٹنگ دیکھ رہے ہوں گے دونوں دیواروں پہ بہت ہی خوبصورت قسم کی پینٹنگ ہوئی ہے دو مرلے پہ یہ سنگل سٹوری گھر بنا ہوا ہے اور بہت ہی انٹیگ یہ گھر بنا ہوا ہے اگر آپ اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ گھر پسند آئے گا آپ اگر گھر پر چیز نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کی ویڈیو ضرور دیکھ لیں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ گھر یہ سامنے مین انٹرنس کی دیوار ہے اس پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پینٹنگ ہوئی ہے اور سائیڈ پہ وینڈو ایک لگی ہوئی ہے جو کہ کچن کی وینڈو ایر وینٹیلیشن روشنی کے لیے یہ ہم اس کا آگے پورچ ہے جیسے اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ اس کا کچن ہے اور لیفٹ پہ یہ دیوار پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی پینٹنگ ہوئی ہے اور یہ کبرز بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ برتن وغیرہ رکھنے کے لیے یہ کلماری بنی ہوئی ہے یہ اس کی چھت کی سیلنگ ہے اور اس میں گرین کلر کی ایل ای ڈی رو فلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ سامنے اس کا آپ کو کچن نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا اور بہت خوبصورت یہ کچن بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت قسم کا یہاں پہ کام ہوا ہے لکڑی کا کچن کیابنٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ماربل کی شالف لگی ہے اور اس میں سنک لگا ہوا ہے اور یہ ونڈو ہے جو کہ ایئر ونٹیلیشن روشنی کے لیے جو کہ پورچ یا سٹیئرز کی طرف کھلتی ایئر ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کچن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں دو مرلے کا یہ گھر ہے اور اس میں ٹوٹل ایک بڑا بیڈ روم ہے ایک ڈرینگ روم ہے اور یہ کچن ہے اور یہ تھوڑی سی جگہ اوپن جگہ ہے اور پورچ ہے یعنی آپ دو بیڈ والا بھی سے ہاؤس کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک علماری بنی ہے یہاں پہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں چاہے کچن کے برطن رکھیں یا کوئی اور سمان رکھ لیں اور اسی طرح یہ سامنے کچن کیابنٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ ورزہ ہے میرے اس چینل پہ آپ کو گھوری ٹی وی چینل پہ ملیں گے دو مرلے سے لے کر ایک کنال تاکہ آپسیز جو کہ رولپنڈی اور اسلامباد کی مختلف سوسائٹیز میں یہ گھر بنے ہوتے ہیں اکثر جو پراپر میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو میرے سبسکرائب ہو رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں اس میں رولپنڈی اور اسلامباد کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جو نئے لوگ ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے اس چینل پہ دو مرلے سے لے کر ایک کنال تاکہ آپ کو آسیز ملیں گے یہ ابھی ہم اس کے مین بیڈروم میں آ چکے ہیں ماسٹر بیڈ ہے یہ تقریباً پندرہ بہی بارہ کا یہ بیڈ ہے یہ اس کی سیلنگ آپ دیکھ رہے ہوں گے بلکہ یہ سترہ بہی بارہ کا ہے اور یہ چھت کی سیلنگ ہے کافی خوبصورت کلر کی اس پہ سیلنگ ہوئی ہے ملٹی کلرز اس میں لگے ہوئے ہیں اور بلو کلر کی الیڈی لائٹس ہیں یہاں پہ بھی دو دیواروں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پینٹنگ ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے ہیں لائٹس کلر میں یہ ڈیزائن ہے نیچے بہت ہی پیارا ماربل لگا ہوئے ہیں فلور پہ اور یہ آپ اس کی علماری دیکھ رہے ہوں گے کافی خوبصورت علماری بنی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک کارنر بنا ہوئے ہیں یہ ساتھ آپ کو جو ڈور نظر آ رہا ہے یہ بات کا ڈور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بات بھی پہلے یہ آپ علماری دیکھ لیں یہ سامنے ونڈو لگی ہوئی ہے جو کہ گلی کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن کے لئے اور یہ اس کے ساتھ ایک ایل ایڈی لگانے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے ساتھ ہی اس کے کچھ خانے بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کا بات ہے اور یہ اس کے اوپر ایک سٹور بننا ہوا ہے یہ اس کے ہم ابھی بات میں آ چکے ہیں کافی بڑا اس کا بات ہے اور یہ ڈبل ڈور بات ہے اس کا جو ایک ڈور ہے وہ بیڈ روم کی طرف ہے اور جو اس کا دوسرا ڈور ہے وہ ڈرائنگ روم کی طرف ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی یہاں پہ ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور سینٹری ایس سریز بھی بہت ہی خوبصورت قسم کی لگی ہوئی ہیں یعنی یہ دو مرلے کا گھر ہے اور مکمل تیار ہے اور بہت ہی انٹیگ یہ گھر ہے اس میں کوئی کام ابھی باقی نہیں ہے پھرکل نیو بنا ہوا ہے ابھی یہ گھر یوز نہیں ہوا ہے تو ویورز یہ گھر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب اس کی چھت پہ چلتے ہیں چھت سے آپ کو اس کا ویو دکھا دیتا ہوں میں ایریے کا بھی تو جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو مرلے پہ یہ سنگل سٹوری گھر بنا ہوا ہے گھر کی پوزیشن آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے فرنٹ پہ راکوال لگا ہوا تھا اور اندر سیلنگ ویرہ اور ماربل جو کچھ ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ اوپر ایک ممٹی کمرہ بنا ہوا ہے کافی بڑا یہ کمرہ ہے یہاں پہ بھی سامان آ سکتا ہے اس پہ تیار چھت پڑی ہوئی ہے اور یہ دور لگا ہوا ہے اس کا تو جو اس کی آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ ٹونٹی ایٹ لیک ہے اٹھائیس لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے باقی نیچے میرا نمبر چل رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو اس گھر کا وزٹ بھی کرا دوں گا اور اگر آنر سے آپ ڈیل کرنا چاہیں تو آپ کی ڈیل بھی کروا دوں گا ریٹ میں مزید کچھ تھوڑی بہتی کمی ہو جائے گی تو یہ اس کی چھت پہ ہم آ چکے ہیں یہ اس کی چھت ہے سامنے پانی کی ٹینکی اور ممٹی کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گنجان آباد علاقہ ہے یہ لوکیشن میں نے آپ کو بتا دیا گلبر کے سامنے اور غوری ٹون فیس سیون کے بلکل ساتھ ہے اور آئی وے سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور آبادی والا گنجان آباد یہ علاقہ ہے مارڈل ٹاؤن کے نام سے یہ چھوٹی سی ایک سوسائٹی ہے بجلی یہاں پہ موجود ہے پانی سیریے میں بور کروانا پڑتا ہے اس گھر میں بور بھی ہوا ہے اور گیس کی لائنیں یہاں بچھویں یہ سامنے آپ کو مین روڈ پچاس فٹ والے نظر آ رہی ہوگا اور یہ سامنے فارم آؤس ہے تو اجازت چاہتا ہوں